واقعہ کربلا سے آج کی عملی زندگی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں واقعہ کربلا ایک تو ہمیشہ قرآن کریم کی طرح زندہ و دابندہ ہے قرآن کریم کو جتنی مرد پر پڑھو نئی لذت کا احساس ہوگا جس معاملے میں راہنمائی چاہتے ہو قرآن آپ کے راہنمائی کرے گا قرآن کو بار بار ہم پڑھتے ہیں تھکتے نہیں ہیں پہ این ہی دنیا میں اگر کوئی قرآن کریمی کے واقعات کی مثال ہے تو وہ واقعہ کربلا ہے بھیت گئی ہیں جب بھی اس کو بیان کرتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آج کا واقعہ ہے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں تو کربلا جو ہے وہ اسی طرح حادی ہے جس طرح قرآن کریم حادی ہے وہ کہہ آئمائی معصومین کو حدل المتاقین حادی ہے کہا گئے متاقین لوگوں کا حادی ہے پھر کربلا جو ہے امام حسین علیہ السلام کا آج آپ دیکھنے کہ روز بروز انسانیت کا رخت جو ہے وہ کربلا کی طرف ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اجتماع بلا شک و شبا وہ اربعین پہ کربلا میں ہوتا ہے ابھی اسے کافلے جانا شروع ہو چکے ہیں تقریباً یعنی چار کروڑ تک انسان جو ہے یہ تو سرکاری میڈیا عالمی میڈیا کی رپورٹ ہے کہ چیلم پہ لوگ موجود ہوتے ہیں چار کروڑ یہ غیر ملکی مقامی لوگ جو ہیں ان کے ہمارے مجددین اور فقہاں نے کہہ دیا ہے کہ آپ یکم سفر سے دس سفر تک زیارت کر کے گھروں میں چلے جائیں کیونکہ اربعین کا ایونٹ جو ہے گیارہ سفر شروع ہو کر بیس بائیس تک چلتا ہے اب یہ ہے کہ نجف اور کربلا نوے میل کا فاصلہ ہے اس نوے میل میں دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئے سبیلیں لگی ہوئی ہیں پیدل چلنے والے لاکھوں کی تعداد میں پیدل چل رہے ہیں سواریاں والے سواریاں چاہ رہے ہیں مفت بیگنے دے رہے ہیں مخت خانے دے رہے ہیں مفت رہیشیں دے رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے انہا لقتل الحسین علیہ السلام حرارتن فی قلوب ان مومنین لا تبرد آبادہ کہ قتل حسین کے وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت جذبہ تحریک پیدا ہوئی ہے جسے قیامہ تک دنیا کوئی طاقت تھنڈا نہیں کر سکتی کربلا کو جتنا دمانے کوشش کی گئی ہے وہ پہلے سے زیادہ اوبر کے سامنے آیا تو لہذا کربلا پوری انسانیت کا مرکز ہے صرف مسلمانوں کے امام حسین علیہ السلام نے پوری انسانیت کے ہیں اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں ہمیں کربلا کو نہیں چھوڑنا چاہیے ہمارا ماضی ہمارا مستقبل اور ہماری بقاہ کربلا سے وپستہ ہے حقیقی معنوں میں حسینیت ہے کیا اور کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے رسول خدا کے یہ فرامین قیامت تک کے لئے حسین چراغی ہدایت ہے صفینہ ناجات وہ قیامت تک کے لئے چراغ ہے یزیدیت کے طفان اس کو ختم نہیں کر سکے آج کی طاقتیں کیا کریں جتنے بڑے بڑے متوکل جیسے ظالم حکمران ٹکرائے حسینیہ سے پاش پاش ہو کے رہے گئے اس چراغی ہدایت سے ہم نے ہدایت لینی ہے کہ آج کے ظالموں سے کیسے ٹکرائے اگر اکیلہ حسین یزیدیت سے ٹکرائے سکتا ہے تو اگر کوئی آج یزیدیت کے وقت کا مقابلہ کرنا چاہے تو آپ ہارے سابن فلسطینی ڈٹے ہوئے نہیں ہیں تو لہٰذا ہمیں ان تعلیمات کو فرامین امام حسین علیہ السلام کو تو یہ روز ایک آشور قیتو نظر آتے ہیں کہ اگر میرے نانا کا دین میرے قتل سے بچ سکتا ہے تو آو تلوارو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو میں نانا کے دین کو ٹکڑے ہوتے نہیں دے سکتا میں اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لئے پیش ہوں پھر اس کے بعد خواتین کربلا کا جو کردار ہے اس سے عظیم ہے امام حسین تو کربلا میں شہید ہو گئے یزید تو یہ سمجھا تھا کہ یہاں نشان مٹ گیا یہ خون جو یہیں ختم ہو جائے گا سہرہ میں کسی کیا پتا چلے گا اور اب کی یہ روایت ہے کہ وہ شہید جس کے خون کا انتقاب نہیں لیا گیا اس کی قبر پہ سرخ پرچم لہرایا جاتا ہے امام حسین اور مولا باس کہہ رہا گمبت پہ آج بھی سرخ پرچم ہے جس بات کا اعلان ہے کہ ابھی اس مظلوم کی ہونے والے ظلم کا انتقام لینا باقی ہے کربلا صرف مسلمانوں کا نہیں اندرہ گاندی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے کربلا سے ازادی حاصل کی نیسل منڈیلے کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ازادی حاصل کی کربلا کو دے کر حاصل کی غیر مسلم تو کربلا کو ایڈیل بنا رہے ہیں ہم مسلمان اس نام پہ جگڑتے ہیں لڑتے ہیں اللہم صرف یہ بتائی ہے جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ جو گمبد ہیں ان پر سرخ رنگ کا علم ہے باقی جگہوں پر ہمیں سیاہ نظر آتا ہے تو یہ فرق کیوں ہے اصل سیاہ علم جو ہے یہ واقعہ کربلا کے بات کا ہے یہ مطلقا پہچان ہے کربلا کی جناب زینب کی دعا کا یہ عملی مظاہر ہے کہ پوری دنیا میں پرچم حسین ہے کسی ملک کا پرچم دوسرے ملک میں آپ لگا کے دیکھئے لیکن حسین کائنات کا وہ وحد حکمران ہے جس کا پرچم پوری دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے اور یہ ہے کہ اب یہ آشور شروع ہو گیا ہے نا تو کربلا کے علم دو مہینے کے لیے سیاہ ہو جائیں یعنی پورا سال گیارہ دس مہینے جب وہ سرخ رہیں گے لیکن ان دنوں میں وہ بھی سیاہ علم تبدیل کر دیا جاتے ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو کچھ سوال عام لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ امام اعلی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو مدینہ میں ریائش پذیر تھے تو جب وہاں سے وہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ باقی لوگ کیوں نہیں جاتے ہیں زیاد ان کے ساتھ تو جمع غفیر چلنا چاہیے یہی بات دل کو دکھاتی ہے کہ لوگ مادیت پرست ہو گئے دار اور خوف پیدا ہو گیا یزید کی طرف سے ظلم جور شروع ہوا یہاں تک کہ وہ دور بھی آیا کہ حسن حسین علی فاطمہ نام رکھنا جرم ہو جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ پورا مدینہ جو ہے وہ جھک جاتا ہے سوائے چند افراد کی امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار کر دیتی ہے اور ایسا انکار کرتی ہے کہ مسلی لا یبائیو مسلو سنو مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا یہ نہیں کہا میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا مجھ جیسا یعنی حسینیت کبھی بھی یزیدیت کے سامنے نہیں جھکے گی کہ امت اقلی پیغام دے دیا حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے جناب عبداللہ ابن حضرت ابو بکر کے بیٹے عبدالرامان عبداللہ ابن زبیر اور کتنے تھے جنہوں نے مکہ چھوڑ دیا تھا لیکن امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ صرف جنگ کے لیے نہیں نکلے وہ نہیں چاہتے تھے کہ فتنہ فساد بپاہو اس کو یہ پیغام دے کیونکہ پتا چل چکا تھا کہ یہ قتل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ دیا اپنے ساتھ خواتین کو لیا بچوں کو لیا نوکر غلاموں کو لے کر چل پڑے اور دعوت عام دی سب کو کوئی آنا چاہتا تو آئے اپنا مقصد سفر بھی بتایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں ظلم جاور کا مقابلہ اس لیے نہیں کیا کہ میں حکومت لوں میں اقتدار لوں نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں فتنہ فساد کے لیے نہیں جا رہا بلکہ میں تو اپنے نانا کی امت کو بچانے کے لیے اور اس کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا یہ بقاعدہ اپنا مشن وہاں سے بتا کے چلے تھے یہ نہیں کوئی اتفاق تھا اچانک تھا اور ان کی دعوت پر بھی لوگ نہیں آئے لوگ اس تو وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے بچالی سال ہوئے اور ان کا نواسہ ان کا نواسہ شبیہ رسول دیکھو امام حسین جو بلکل جو مروجہ راستہ تھا اس سے گئے تھے کوئی یہ نہ کہہ کہ حسین ڈر کے بھاگا یہاں سے نہیں مکہ مقرمہ بہت بڑا قیام کیا وہاں لوگوں کو دعوت دی ہاں روز دعوت دی لیکن جب حج کا موقع آیا احرام حج کے باندھ لی ہے پتا چلا کہ یزیدی جو ہے احرام کے نیچے جو خنجر شپا کے آیا ان کو حکم ملا اگر حسین غلاف اکاوہ اس پکڑے کھڑا اس کو قتل کرتا اب حسین نہیں چاہتے تھے کہ اس سرزمین امن کا امن تباہ ہو خون ناک سے زمین رنگین حج کے احرام کو عمرے میں تو دیل کیا عمرہ کر کے قربانی کے جانور زباہ کر کے وہاں سے چلنے پڑے وہاں سے لوگ آئے آپ کو رکنے کے لیے پھر راستے میں پورا ہر منزل پہ دوگوں کو دعوت اور پیغام دیتے گئے کہ ہی لوگ راستے میں ملے بھی سہی جنبی مسئلہ بڑے بڑے نامی گرامی ساتھی ساتھ تو کربلاویں پھر آپ کے ساتھ شہید بھی ہوئے تو دیکھو امام حسین علیہ السلام حجت تمام کی آخر تک اور پھر روزی آشور آخری لمحہ جب آیا تو پھر بھی حجت تمام کر دی تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتا نہیں چلا تعریف کروایا میں آلی کا بیٹا ہوں تعریف کروایا میں رسول اللہ کا نواتا ہوں تعریف کروا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں یعنی مختلف حوالوں سے میں مہر نبوت کا سوار بیٹا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ میں نہیں پتا نہیں کون تھا کون نہیں تھا پورا تعریف کروایا ہے اور پھر امام اور سلامتی کے لیے آخری دم تک مسالت کے لیے آگے قدم بڑھاتے رہے ہیں آج بھی کربلا میں وہ بقام موجود ہے جب آپ کے سارے ساتھی شہید ہو گئے تن تنہا رہ گئے تھے پھر بھی عمر ابن سعد ابن فقاس کو بلائے اور کہا کہ آؤ بیٹھ کے مقالمات کر لی میں نہیں چاہتا کہ یہ سارے جو ہیں یہ میرے خون ناک سے اپنے ہاتھوں کا رنگین کر کے جہنم میں چلے جائیں مذاکرات تو اس وقت ہوتی ہیں جب امید ہو کہ میرے ساتھی بچ جائیں گے سب کو ختم ہو چکا تھا پھر بھی امت کا خیال تھا نانا کے امت جہنم میں نہ جائے